السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونصلی علی رسول کریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صیرت پارٹ نمبر 164 قیاب قحافہ آئے بچیوں کے پاس حضرت عائشہ کے پاس حضرت عصمہ کے پاس ان کے حضرت عبو بکر کی اہلیہ کے پاس بھئی عبو بکر تو ایسا سنا ہے کہ چلے گئے ہیں اور تمہارے لئے گھر میں کچھ چھوڑا نہیں ہے اور کچھ بھی جو ہے وہ ایسا کرتا رہتا ہے محمد کے ساتھ دیتا رہتا ہے یہ ابو قحافہ فتح مکہ کے مقبر اسلام لائے ہیں حجرت کے وقت میں کافر تھے صدیق اکبر کے والی چنانچہ حضرت عصمہ نے کہا کہ نینی دادا بہت مال چھوڑ کر گئے ہیں ہمارے لئے اور کوئی گبرانی کی بات نہیں تو ابو قحافہ نے کہا کہ دکھاؤ کیا مالیں بتاؤ تو حضرت عائشہ اور حضرت عصمہ یہ دونوں چھوٹی چھوٹی تھی کوئی اتنی بڑی عمر تو تھی نہیں انہوں نے جلل جللی کنکر جمع کیے اور کنکر جمع کر کے ایک تھیلی میں ڈال دیئے اور تھیلی میں ڈال کر وہ تھیلی پر ہاتھ رکھوا دیا ابو قحافہ کا کہ دیکھو کتنا مال چھوڑ کر گئے ہیں پھر جو ابو قحافہ نے کہا کہ ہاں چونکہ اندھے تھے وہ دیکھ نہیں سکتے تھے کیونکہ آگ نیمی اللہ کا شکر ہے بہت کچھ چھوڑ کر گئے ہیں اور آپ بالکل مطمئن رہیں یہ ہوا صدیق اتبر کے گھر پر ابو قحافہ تو واپس آگئے وہاں مشرقین مکہ جو تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ اب نکلیں حضور اب نکلیں قتل کریں اب نکلیں قتل کریں صبح ہو گئی حجر کی نماز پڑھنے کے لئے عام طور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں جاتے تھے تو جب نہیں نکلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے دروازے کی درادوں سے دیکھنا شروع کیا کہ کون سویا ہے تو دیکھا درادوں سے تو وہاں تو علی سوئے ہوئے تھے ارے یہ تو علی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے نہیں وہ تو نکل گئے ہیں چنانتی روایتوں میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا علی حضور کہاں ہے محمد کہاں ہے حضر علی نے کہا بھی مجھے تو کچھ پتا نہیں ہے کہا یہ دیکھوئے تم لوگوں کیا مانتیں ہیں ابو جہل کی بھی امانت تھی ابو الہب کی بھی امانت تھی ان سب کی امانتیں تھیں حضور کے پاس بھئی یہ تیری امانتیں پکڑتے ہیں ابو الہب یہ تیری امانتیں پکڑ اخنا زندہ شورے کی یہ تیری امانتیں پکڑ حضور کے بارے میں مجھے پوچھ کہاں ہے یہ مجھے پتا نہیں ہے صاحب کی امانتیں حضرت علی جو ہے وہ دیتے رہے اور یہ جو ہے سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ کیا کرنا چاہیے ہمیں چنانچہ ایک آدمی تھا مکہ مکرمہ میں جو بہت بڑا جاسوس تھا وہ پتا چلا دیتا تھا کہ یہ لوگ گئے کہاں ہیں قائف کہا جاتا تھا قائف قبر وزن تائف قائف کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی اگر پیدل چلا ہو تو اس کے پاؤں کے نشانات کو دیکھ کر وہ پکڑ لیتا تھا ان لوگوں نے اس کو بلایا اور بلا کر کہا جب یہ دیکھو یہ دونوں کے دونوں نکلے ہیں اور یہ بات تیہ ہے کہ یہ ابو بکر کے گھر سے نکلے ہیں تو اس نے کہا کہ ہاں یہ نشانات ہیں چنانچہ وہ نشانات پر جو ہے وہ لے کر چلا وہ قائف جو تھا وہ وہ لے کر چلا لے کر چلا لے کر چلا ابو بکر کو معلوم تھا جب غارہ سور کے قریب پہنچے تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ حضرت یہ ہمیں پکڑنے کے لیے کسی بھی جاسوس کو پیشے بھیج سکتے ہیں اور ہمارے پاؤں کے نشانات کی وجہ سے ہم پکڑ جائیں گے اس لیے جب غارہ سور آ گیا ہے قریب ہے اب آپ پیدل نہ چلیں آپ اونٹنی پر بھی نہ بیٹھیں بلکہ میں آپ کو اپنے کندھے پر سوار کر لیتا ہوں چنانچہ صدیق اکبر نے اپنی پیٹھ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا لیا اور کچھ دیر صدیق اکبر خود چلے تو ان کو پتا چلا کہ بھی دو آدمی یہاں تک چلے ہیں دو اونٹنیاں یہاں تک چلی ہیں ایک اونٹنی کہا گی ایک اونٹنی صدیق اکبر نے دور کر دی اور اپنے کندھے پر بٹھا کر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے غارہ سور میں اب جب غارہ سور میں گئے تو صدیق اکبر نے کہا کہ حضرت آپ باہر بیٹھئے میں تھوڑے سے صفائے کر لیتا ہوں غارہ سور کی وہاں گئے تو وہاں چھوٹے چھوٹے سراؤ سراغ تھے اور وہ غارہ ایسی تھی کہ آدمی بیٹھ کر بھی داخل نہیں ہو سکتا اور کھڑا رہ کر بھی داخل نہیں ہو سکتا غار میں داخل ہونا ہو تو لیٹے اور داخل ہو وہ اس قسم کے غار تھی صدیق اکبر گئے اور وہاں جا کر جو مو تھے اپنی چادر وغیرہ جو اس کا پھاڑا اور پھاڑنے کے بعد سارے سراغ بن کیے ایک سراغ بڑا تھا اس قریب چادر نہیں تھی پوری چادر ہی ختم ہو گئی پوری چادر ہی پھاڑ ڈالی صدیق اکبر نے ایک سراغ تھا صدیق اکبر نے کہا ہے کہ حضرت ہی اس کو بن نہیں کر سکتا کئی مشرقین مکہ پہنچنا جائیں اس لئے آپ جلے سے اندر آ جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ کر داخل ہوئے ابو بکر صدیق بھی لیٹ کر داخل ہوئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ بہت تھکے ہوئے ہیں آپ آرام فرمالیں چنانچہ صدیق اکبر اپنی ران کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلایا اور وہ جو سراغ تھا بڑا سا اس کے لئے چادر کوئی تھی نہیں وہاں اپنا انگو اٹھا رکھ لیا تاکہ کوئی جانور باہر نہ نکلے خدا کی شان اس میں ایک بہت بڑا ساپ تھا کتابوں میں آتا ہے اب وہ ساپ نے صدیق اکبر کو ڈسا تو صدیق اکبر روئے وہ آنسو حضور کے ایک رخصارے پر گیرے دیکھا کہ صدیق اکبر رو رہے ہیں بھی کیا ہوا کیوں رو رہے ہو کہ حضرت کسی زہریلے جانور نے ڈسا ہے تو کہا نہیں آپ پاؤں ہٹا لیجو پاؤں ہٹایا تو ساپ نکلا اور وہ ساپ نے کہا میں کئی سو سالوں سے انتظار میں یہاں بیٹھا ہوا تھا کہ حضور کا چہرہ دیکھوں اور یہ مجھے روک رہا تھا وہ جنت تھا سات سو سال سے وہاں بیٹھا ہوا تھا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں اور یہ مجھے روک رہا تھا بکریہ تفصیل کلپوری